پچھلے تین چار ہفتوں سے یوڈیوپ پر بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں کہ یوڈیوپ کو اس کی ٹکر کا پلیٹ فارم مل گیا یوڈیوپ سے زیادہ بہتر یوڈیوپ سے دس گنا زیادہ ارننگ دینے والا فیب سپورٹ کے نام سے مارکٹ میں ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کیا گیا ہے بہت ساری یوڈیوپس کا اس پلیٹ فارم کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پلیٹ فارم کو جائن کرتے ہو اس پلیٹ فارم کو اوپر منیٹائزیشن کے ضرورت نہیں ہے پہلی ویڈیو پہلے ویو کے ساتھ آپ لوگ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس پلیٹ فارم پر آپ لوگ کو ایک ہزار ویوز کے دس ڈالر ملیں گے جو کہ پاکستانی بائیس تیس ترپیہ بنتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ منیمم دس ڈالر کا ویڈرہ آسل کا سکتے ہو میرے بہت سارے سبسکرائبر کے انسٹاگرام پر میسیجز آئے ہیں کہ تیب بھائی آپ لوگ ہمیں یوڈیوپس کھاتے ہو یوڈیوپس کے اوپر گروہ کیسے کرنا ہے یوڈیوپس سے ارننگ کیسے کرنی ہے تو جب مارکٹ میں یوڈیوپس سے زیادہ بہتر پلیٹ فارم آ چکا ہے یوڈیوپس سے دس گنا زیادہ ارننگ دیتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں اس پلیٹ فارم کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے ہیں کیا وہ پلیٹ فارم ریال ہے یا فیک ہے اگر یہ پلیٹ فارم ریال ہے تو کیا ہمیں اس پلیٹ فارم کو اوپر کام کرنا چاہیے اگر ہم اس پلیٹ فارم کو اوپر کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں یہ پلیٹ فارم سچ مچ میں ارننگ دے گا تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو فیب سپورٹ پلیٹ فارم کے بارے میں مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا ایک تو یوٹیوب کے ساتھ اس کا موازنہ کروں گا نمبر دو پہ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگ کتنی ارننگ جنریٹ کر پاؤ گے سب سے پہلے اگر آپ لوگ اپنا ایک یوٹیوب چینل بناتے ہو اپنا یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروانے کے لئے یعنی کہ یوٹیوب چینل سے ارننگ سٹارٹ کرنے کے لئے آپ لوگ کو ایک زار سبسکرائبر چار زار گھنٹے وائی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے سبسکرائبر تو آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پورے کر لیتے ہو لیکن چار زار گھنٹہ یعنی کہ دو لاکھ چالیس ہزار منٹ وائی ٹیم کمل کرتے ہوئے آپ لوگ کو ایک سال لگ جاتا ہے یعنی کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ لوگ کام کرتے ہو تو پہلے ایک سال آپ لوگ کو ارننگ نہیں ہوتی لیکن فیب سپورٹ پلی فارم کے اوپر آپ لوگ کو پہلی ویڈیو پہلے ویو کے ساتھ ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہو یہاں پہ آپ لوگ کو دو ہزار تین ہزار چار ہزار ویوز پہ ایک ڈالر ملتا ہے فیب سپورٹ کے اوپر آپ لوگ کو ایک ہزار ویوز پہ دس ڈالر ملیں گے اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہو ایڈسنس اکونڈ بنانا پڑتا ہے ایڈسنس اکونڈ کی ویریفیکیشن جب آپ لوگوں کے اکونڈ میں ایک سو ڈالر ہوں گے تب آپ لوگوں کو ویڈیرہ ملے گا ادھر یہ والی بات نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں کہ اگر اس پلیٹ فارم کو سکیم اڈوائزر پر چیک کریں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ترسٹ سکور 92 اوٹ آف 100 ملتا ہے سکیم اڈوائزر کہتی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ریال ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے اگر یہ پلیٹ فارم ریال ہے تو کیا ہمیں اس پلیٹ فارم کو اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ سکیم اڈوائزر نے تو اس کا سکور 92 دیا ہے بھئی یہ پلیٹ فارم 100% ریال ہے کیونکہ یہ ایک ویب سیڈ ہے اگر آپ لوگ اس ویب سیڈ کو گوگل پہ سرچ کریں تو آپ لوگ کو سرچ زرٹ پہ نمبر 1 پہ ملے گی اسی لیے تو سکیم اڈوائزر نے اس کا سکور اچھا کیا ہے یہ ایک ریال ویب سیڈ ہے آپ لوگ کسی بھی ویب سیڈ کو سکیم اڈوائزر پہ سرچ کر رو تو آپ لوگ کو ٹرسٹ کور اچھا ملے گا اگر یہ ویب سیڈ ریال ہے تو کیا آپ لوگ کو اس ویب سیڈ کو اوپر کام کرنا چاہیے اگر آپ لوگ اس ویب سیڈ کو اوپر کام کر دو تو اس ویب سیڈ سے آپ لوگ کتنی انکم جنرائیٹ کر سکو گے انکم جنرائیٹ کرنے کے بعد کیا آپ لوگ کو ویڈا ملے گا چلے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں سمجھنا ہے آپ لوگ کسی بھی آن لین پلیٹ فارم کو اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہو فیب سپورٹ ہے یوڈوب ہے فیس بک ہے تو وہاں سے آپ لوگ کو ارننگ کیسے ملتی ہے کسی بھی ویڈیو کریشن کے پلیٹ فارم کو اوپر آپ لوگ کو ارننگ تین چیزوں کا آنا ضروری ہے تب آپ لوگ کو ارننگ ملتی ہے نمبر وان پہ ویڈیو کریٹر نمبر ٹو ویڈیو کنزیومر جو ویورز ہوتے ہیں جو ویڈیو کباج کرتے ہیں نمبر تین پہ اڈوٹائزر بات کریں فیب سپورٹ کی تو تین چار ہفتے پہلے فیب سپورٹ لانچ ہوئے اس کے اوپر بہت کم ویڈیو کریٹر ہیں بات کریں یوڈوب کی تو گوگل پلی سٹور پہ ٹین بلین پلس اس کے ڈاؤنلوڈز ہیں اگر ٹین بلین پلس ڈاؤنلوڈز ہیں تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لو کہ فیب سپورٹ کی نسبت اس کے اوپر کتنے زیادہ ویڈیو کریٹر ہیں بات کریں نمبر دو پہ ویڈیو کنزیومر ویورز کی یہاں پہ فیب سپورٹ کے اوپر بہت کم ویڈیو کریٹر ہیں تو ویڈیو کنزیومر بھی تو نہ ہونے کے برابر ہیں بات کریں یوڈوب کی ٹین بلین پلس ڈاؤنلوڈ رہے ہیں اگر اس کے اوپر ٹین بلین کی آپ بھی ایکٹیو یوزر ہوں تو آپ لوگ اندازہ لگا لو کہ ٹین بلین ڈاؤنلوڈز آسل کرتے کرتے فیب سپورٹ کو کتنا ٹائم لگ جے گا اگر بات کریں یوڈوب کی تو یوڈوب کے اوپر ایک منتھ میں ٹو بلین پلس ایکٹیو یوزر آتے ہیں یعنی کہ فیب سپورٹ اگر یوڈوب کو بیٹ کرنا لگ جے تو دس سال تک یہ صرف یوڈوب کے آج والے مقام تک پہنچ سکتی ہے نمبر تین پہ بات کرتے ہیں بے شک چھوٹی ویب سیڈ ہے کام تو آ رہے ہیں نا اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تو اڈوٹائزر کی کیونکہ میں جو آپ لوگ کی انکم کی بات ہوتی ہے اڈوٹائزر کی اڈوٹائزر وہاں پہ انویسٹر کمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایڈز لگاتے ہیں جہاں پہ انہیں پتہ ہو اس پلیٹ فارم نہیں لمبا چل رہے ہیں ابھی تک اگر آپ لوگ دیکھ لیں فیب سپورٹ پلیٹ فارم کا نہ آتا ہے نہ پتہ ہے جب اس کے اوپر ویڈیو کریٹر ہی کام ہے ویڈیو کنزیومر ہی کام ہے تو ایک ہزار ویوز تو مکمل کرتے کرتے آپ لوگ کو دس سال لگ جائیں گے یعنی کہ فیب سپورٹ کے اوپر بہت کم یوزر ہیں فیب سپورٹ کا ٹرس ریشو بہت کامیہ ہے ایڈوٹائزر کبھی بھی فیب سپورٹ کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ نہیں کریں گے یوٹیوب کو چھوڑ کے ایڈوٹائزر کبھی بھی فیب سپورٹ کو اوپر شفٹ نہیں ہوں گے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں فیب سپورٹ ایک ریل ویب سیٹ ہے کیونکہ یہ گوگل کے اوپر مجود ہے آپ لوگ اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہو لیکن یہاں سے آپ لوگ کو ارننگ نہیں ملے گی اگر آپ لوگ کو ارننگ ملے گی تو یوٹیوب کے نسبت آپ لوگ کو سو گناہ کام ارننگ ملے گی اس لئے میں آپ لوگ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل بنو کوئی کہ یوٹیوب کے اوپر ٹین بلین پلس داؤنلوڈز ہیں ایک مہینے میں ٹو بلین پلس ایکٹیو یوزر آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ویوز زیادہ ملتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کے کیسے کام کرنے ہیں اپنے چینل کو کیسے گروہ کرنے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں فیب سپورٹ کو بھول جاؤ فیب سپورٹ کبھی بھی یوٹیوب کو بیٹ نہیں کرسکتا